ان کو غریبوں کا مسیحہ ایک شیر دل انسان جتنی بھی اپادی دی جا سکتی اچھائی کی وہ کم پڑے گی تمام طاقتوں سے لڑتے ہوئے اپنے آخری ساس کو انہوں نے قربان کر دیا لیکن ظالم اور سامن طاقتوں کے آگے جھکنا گوارا نہیں سمجھا مختار انثاری جو ان کی موت ہوئی ہے اس کو لے کر تمام سوال اٹھے ہیں اس پر کیا گئے ہیں آپ پہلے تو جب موت کی خبر آئی تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا بہت لگا کی نہیں اپنے سے ہی موت ہوئی ہے بہت ساری چیزیں سندھی آسفاد ہو رہی تھی لیکن بعد میں جو عمر انثاری کی جو پانچ منٹ ہی ان سے بات چیت ہے فون کی اس میں جس طریقے سے ان کی آواز آ رہی ہے جس طریقے سے روداد آواز آ رہی ہے مرچیت آواز آ رہی ہے نشی طور پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جیل پرشاتن نے ان کو اوپر پرتارنا کیا ہے کس طریقے سے ان کو پرشان کیا گیا ہے یا کس طریقے سے جو ان کا جو الزام لگائے گیا تو زہر وہ سچائی تھا بھی دیرے دیرے نظر آتی جو سمجھ لگ رہی ہے آج ان کے جنازے میں جس طریقے سے بھیڑوں مری ہے جی اس کو دیکھ کے کیا سارے تھے بھائی بلکل وہ غریبوں کے مسیحہ تھے یہ جنازے کی بھیڑ محمد آباد کی نہیں ہے یہ غازی پور کی بھیڑ نہیں ہے یہ پورے پروانچل کی بھیڑ ہے لکھنو پروانچل سے بھی باہر کر سکتے ہیں ایک آخری بار انہی سال سے لگ بھگ جیل میں تھے کافی دینوں سے لوگ سوچتے تھے کہ آج مختار انساری کا دیدار ہوگا کل مختار انساری کا دیدار ہوگا لیکن انتتہ ان کو آخری جو دیدار دیکھنے کو ملا کسی کو اس کی امید نہیں تھی ایسے حالت میں بھی لیکن ہر آدمی اپنے محبوب نتہ کوئی آخری جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہے اور اسی لیے اتنا بھیڑا جد و جہت لگی ہوئی دیکھیں پورے ہندوستان میں جو کوٹ ہے جو یا نیائی پالیکہ کہا جا سکتا ہے پوری طریقے سے ہاشیے پہ کھڑی ہے آپ کہیں دیکھ لیجئے رام رہیم بلاتکار کے جرم میں جیل کاٹ رہے ہیں ان کو تیس دن کی پیرویل مل رہی ہے ایک جنتہ دوارہ چنہ گیا پرتینی دھی جو کی صدر مو صدر سے ویدھائک ہیں اس کے باپ کے جنازم اس کو شامل ہونے کے لیے دس منٹ کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے یہ سرہ سر انرگل کہا جا سکتا ہے مختار انثاری کے راجنیتک مختار انثاری کا راجنیتک کریئر بہت ہی شاندار رہا جیسا کہ آپ جان رہے کہ مختار انثاری کے دادہ ڈاکٹر مختار احمد انثاری صاحب جو کی بھاردی نیشنل کانگریس کے پریسیڈنٹ رہ چکے ان کے نانا بریگیڈیر اسمان مہاویر چکر ویجیتا سے پرابت رہے ہیں سبان اللہ انثاری نے محمد آباد کو بسایا ہے اس کے بعد ان کے بڑے بھائی افضال انثاری نے یہاں غریبوں کسانوں کی لڑائی لڑکر کے لگاتار یہاں کئی پانچ بار ویدھائے کر رہے ہیں دو بار سانسد رہے ہیں اور بھی دو تین بار جب ہارے ہیں تو لگاتار فائٹ میں رہے ہیں ایسا نہیں کہ کہیں در ادھر چلے گئے ہیں اپنے نیردل سے بھی وہ چناؤ جیتے ہیں پارٹی سے بیس سے بھی چناؤ جیتے ہیں جہاں چلے جاتے ہیں تمہا جیت کی گارانٹی ہو جاتی پانچ بار لگاتار جیل میں رہ کر کے چناؤ جیتنا ان کی لوگ پریتا اور ان کی اچھائی کو بتاتا ہے اس کے ساتھ ہی جو لوگ پریتا ہے اچھائی رہے مکتران ساری جو پریوازے کرانی تھی اس کے بعد سنگرام پرانی کرانی کرانی لیکن مکتران پر جو داغ لگا اس کو کسے دیکھتے ہیں دیکھئے داگ جو ہے سب سے بڑا داگ جو رہا کشنا ننن رائے کے ہتھیا گرہا سی بی آئی کوٹ نے اس کو بری کر دیا اس کے بعد پھر سے اس کو ماملے کو ٹرائل ملائے گیا ایم پی ایم ایم لے کوٹ نے بھی ان کو بہت زیادہ اس میں کوئی ابھی ماملہ چلی رہا تھا منہ سنگھ ہتھیا کان بہت بڑے ماملے کو چرچید لوگ بھی پچھنے دیا تھا اس میں بھی وہ بائزت بری رہے ہیں جو بھی چیزیں آئیں ہیں سڑھ سٹھ مقدمہ میڈیا دکھلا رہی ہے آج کی ڈیٹ میں ماتر ایک کعیس مقدمہ ٹرائل پر تھے اس کا مطلب کی چالیس بیالیس مقدمے میں وہ بائزت بری ہو چکے تھے ایک کعیس مقدمہ جو ویچارہ دین تھا پانچ چھ مقدمے میں جس میں ان کو ساتھ میں سزا ہوئی ہے پہلے اس میں وہ بائزت بری ہوئے ہیں بعد میں دیکھئے ستہ کی شہ پا کر کے فرجی گواہ بنا کر کے ان کو زبردستی پھتائے گیا اور جو اس لئے پھتائے جا رہا ہے کہ ان کا جو بڑھتا ہوا چہرہ بڑھتا ہوا قط تھا اس کو ڈاؤن کرنے کے لئے ان کو مافیا کا ایک ٹیک دے دیا گیا جس طریقے سے مقدمہ کا راجنیتک پرواہ رہا کہیں نہ کہیں یہی منا جاتا ہے کہ ستہ ان کے آگے نست مستق رہی اور ستہ کا سنچھڑ ملتا رہا جس سے ان کا اپنات بڑھتا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب میڈیا کی تتھا کثیت بنائی ہوئی منگڑن باتیں ہیں اگر ستہ کے ماملات رہتے ہیں تو بسپا میں بھی وہ رہے باہر نہیں آ پائیں ایک دن کی پیرول تک نہیں مل پائی سماجوہ دی پارٹی میں بھی رہے وہ سماجوہ دی پارٹی کی بھی سرکار رہی ایک بھی دن باہر نہیں آ پائیں اگر ستہ کا سنچھڑ پرابت ہوتا تو وہ پھر باہر آگے گھومتے بہت سارے لوگ کے چلنا ہے جیسا ستہ کا سنچھڑ اس سمیں باہو بلی برجش سنگھ کو پرابت ہے بھاجپا کی سرکار ہے ان کے اوپر بھی معاملہ بھی چارہ دین ہے آج وہ باہر گھوم رہے ہیں اگر ان کے اوپر بھی ستہ کا سنچھڑ پرابت ہوتا تو یہ بھی باہر آ کر گھومتے ہو سمیں جب سپا کی سرکار تھی بسپا کی سرکار تھی ایسا کچھ نہیں ہے پوری طریقے سے ان کی لوگ پریتا جو تھی اس کو گھٹانے کے لیے ان کے اوپر مافیا کا ٹیگ دیا گیا مقترانساری جیل میں اپنے انتین دنوں جس طریقے سے آروپ لگاتے رہے اپنے جیل میں سویدھاؤں پر سوال اٹھاتے رہے یہ بتا جاتا تھا کہ ستہ میں ان کو جیلیں پرسانی تھی پیچھلے ستہوں میں جیل میں آرام سے رہتے تھے باہر بھی نکل جاتے ہیں دیکھیں کوئی آرام سے نہیں رہتا ہے جیل میں جو بھی قیدی ہوتا ہے اس کی عام مل بھو جو سویدھائیں ہوتی ہیں اس کو دی جاتی ہے یہ اس کا عدکار ہوتا ہے جب تک معاملے ٹرائل میں ہوتے ہیں ان کے پریوار والے ملتے جلتے رہتے ہیں تمام چیزوں ہوتی ہیں قانون کے اندر جو اس سے پہلے کی گورنمنٹ میں ہوتا تھا وہ چیز ہوتا رہا لیکن ادھر چھے میں نے سال بھر سے لگوگ اس طریق کنڈیشن پیدا کر دی گئی کہ سگے بیٹے سے سگے بہو سے سگے بھائی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا آپ نے دیکھا کہ مختار انساری کی تین چار روز پہلے جب تبیت خراب ہوئی تھی تو جب ان کو باندھا میڈیکل کالنج بھرتی کرائے گیا تو اسپیشل پرمیشن لے کے عمر انساری اور افضال انساری گئے لیکن عمر انساری کو ملنے نہیں دی گیا یا تکہ شیشے سے بھی نہیں دیکھتا